السلام علیکم میرے نام عبدالعیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں راز خواب اس ویڈیو میں بات کریں گے متلکہ عورت کے لیے خواب میں اپنے سابقہ شوہر کو دیکھنے کے حوالے سے تمام طابعیرات کے بارے میں اس کے بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ساری صورتوں کے بارے میں بات کروں اگر آپ نے ابھی تک میرا جانل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں گا کہ آنے والی تمام نئی ویڈیو سے اپڈیٹ آسکیں اگر یہ ویڈیو آپ پورے دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی اور خواب کی دعویز جاننے کی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی تو چلی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ابن سرین نحمد علیہ کے مطابق متلکہ عورت کے لیے سابق شوہر کو خواب میں دیکھنے کی دعویر ایک طلاع کے ہفتہ عورت جو اپنے سابقہ شوہر کا خواب دیکھتی ہے اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ اس کا سابقہ شوہر اس کے پاس واپس آنا چاہتا ہے اگر کسی طلاع کے ہفتہ عورت نے خواب میں اپنے سابقہ شوہر کو دیکھا اور وہ غصے سے اس کا پیچھا کر رہا تھا اور حقیقت میں وہ اس کی مرضی کے خلاف اس سے الگ ہو گئی تھی تو اس خواب کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سابقہ شوہر حقیقت میں کوشش کر رہا ہے کہ اس سے بدرہ لے اگر طلاق ہفتہ عورت یہ خواب دیکھتی ہے کہ اس کا سابقہ شوہر اس کے خاندان کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس خواب کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر در حقیقت اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور اسے واپس لانا چاہتا ہے اگر طلاق ہفتہ عورت اپنے سابقہ شوہر کے گھر والوں کو خواب میں دیکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں دیکھنے والی کی زندگی میں بہت سے مصبت تبدیلیاں آئیں گی اگر ایک شادی شدہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا سابقہ شوہر اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہے تو ایک خواب ظاہر کرتا ہے کہ یہ عورت حقیقت میں اس کے بارے میں بہت کچھ سوچتی ہے اگر طلاقی آفتہ عورت خواب میں دیکھیں کہ اس کا سابقہ شوہر اسے گلے لگا رہا ہے تو یہ خواب اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ طلاق افتہ عورت اسے اپنے پاس واپس لانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے ایک طلاق افتہ عورت جو اپنے سابقہ شور کے بارے میں خواب دیکھتی ہے وہ اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ وہ حقیقت میں اس کے واس واپس آ سکتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کسی اچھے آدمی سے دوبارہ شادی کر لے اگر طلاق افتہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ اپنے سابقہ شور کے گھر میں ہے اگر طلاق اپتہ عورت خواہ میں دیکھے کہ وہ اپنے صاحب کا شوہر کے گھر کی طرح بشارہ کرتی ہے تو یہ خواب اس عورت بھی اپنے صاحب کا شوہر کے پاس واپس آنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے اگر طلاق اپتہ عورت نے اپنے صاحب کا شوہر کو خواہ میں دیکھا اور وہ اس سے ناراض ہو تو یہ خواب اس عورت کے لئے خوشخبری ہو سکتا ہے کہ الادگی کا سبب بننے والی پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اگر طلاق عفتہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا صاحب کا شوہر اس سے غمگین اور ناخش ہے تو اس خواب کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اپنے صاحب کا شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہے اگر طلاق عفتہ عورت خواب میں اپنے صاحب کا شوہر کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھیں تو ایک خواب خواب دیکھنے والی کو خوشکبری دیتا ہے کہ در حقیقت طلاق کے نتیجے میں جو دکھ اسے ملے تھے وہ سب ختم ہونے جا رہے ہیں اگر طلاق عفتہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا صاحب کا شوہر اسے چومنے کے لئے اس کے پاس آتا ہے تو ایک خواب اس کے لئے اچھی خبر ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اور اپنے صابق شوہر کے درمیان زندگی کی واپسی کا تصور کرے اگر طلاق عفتہ عورت کسی بیماری کا شکار ہو اور خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا صاحب کا شوہر اس سے دوبارہ ملقات کر رہا ہے تو اس خواب کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والی اپنی صحت کے بوران پر قابو پالے گی اگر طلاق عفتہ عورت خواب میں دیکھیں کہ اس کے صاحب کا شوہر نے دوسری عورت سے شادی کی ہے تو اس خواب کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والی کی اپنے شوہر سے علیدگی کی وجہ اس کا کسی اور سے تعلق تھا اگر طلاق عفتہ عورت یہ خواب دیکھتی ہے کہ اس کا صاحب کا شوہر اس سے دوبارہ ملقات کر رہا ہے تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ دیکھنے والی اپنے صاحب کا شوہر سے حقیقت میں اب بھی پیار کرتی ہے اور اس کے دوبارہ اس کے پاس واپس آنے کی خواہش ہے اگر ایک طلاق افتہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا صاحب کا شوہر اس کے ساتھ سونا چاہتا ہے تو یہ خواب دیکھنے والی کہ اپنے صاحب کا شوہر کے لیے اس کی حد اور جذبے کو ظاہر کرتا ہے اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس واپس آنا چاہتی ہے اگر طلاق افتہ عورت خواہ میں دیکھیں کہ اس کا سابقہ شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر رہا ہے تو اس خواب کا مطلب ہے کہ طلاق افتہ عورت کو حقیقت میں بیرون ملک سفر کرنے یا مستقبل میں پیسہ کمانے کا موقع مل سکتا ہے اگر ایک طلاق افتہ عورت خواہ میں دیکھتی ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کو قتل کر رہی ہے تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس سے بہت نفرت کرتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں جو وقت اس کے ساتھ گزارا اس میں بہت مسائب پسامنا کرنا پڑا اگر طلاق افتہ عورت خواہ میں دیکھیں کہ اس کے سابقہ شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے تو یہ خواب موافق نہیں ہے کیونکہ یہ اس بات کے نشاندے ہی کرتا ہے کہ سابقہ شوہر یہ خواب دیکھنے والی نے گناہ کیا ہے اگر کوئی طلاق افتہ عورت خواہ میں دیکھیں کہ اس کے سابقہ شوہر اس کے ساتھ سونا چاہتا ہے لیکن وہ انکار کر دیتی ہے تو یہ خواب اس عورت کے سابقہ شوہر کی خواہش کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ وہ اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن عورت اب ایسا نہیں چاہتی اگر طلاقی ہفتہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے تو یہ خواب اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے یا شاید یہ خواب اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ دیکھنے والی اور اس کے شہر کے دمیان باتچک ہونے والی ہے اگر تلا کے ہفتہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا صابقہ شہر کسی دوسری عورت سے شادی کر رہا ہے تو یہ خواب اس بات کے نشان نہیں کرتا ہے کہ دیکھنے والی نے حقیقت میں اس مرد سے بہت ظلم ساہا ہے اگر ایک شادش عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا صابقہ شہر اسے دھمکی دیتا ہے تو یہ خواب خوف اصطراب اور تناؤ کی حالت کی نمائدگی کرتا ہے جو خواب دیکھنے والی حقیقت میں الیدگی کے تجربے کی وجہ سے دیکھ رہی ہے اگر طلاق عفتہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا سابقہ شوہر اس سے زیادتی کر رہا ہے تو یہ خواب اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والی دراصل الیدگی کی وجہ سے بہت سے مسائل کو چھپا رہی ہے تو اسے یہ تھی آج کی تعبیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلی میڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ